اجزاد ہے تو پریشانیاں ہیں ہمیں ایک آدمی پریشانی بتاتا ہے اس کی پریشانی سنتے ہیں پھر ایک اور بتاتا ہے اس کی پریشانی سن کے اس کی پریشانی چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ ایک بڑی مصیبت سامنے ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی آپ کی پریشانی کا پریشانی نہیں ہے ہو جائے گی کیوں؟ اس سے ایک اور بڑی پریشانی ہے اب جو اتنی بڑی مصیبت سامنے آ رہی ہو اور جب اس کی طرف متوجہ ہوں اولیاء خدا کے اصحاب تو ان کے لئے دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہے آپ اپنے دل پر حاضر رکھے گئے کہ کیا امام پر جو مشکلات آئیں ہماری ساری زندگی کی پریشانیاں کیا اس دن کا کچھ حصہ مرحبا سکتے ہیں کیوں کیوں نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں مولا ہماری پریشانی کہاں آپ کی پریشانی کہاں اس کا وجہ کیا ہے اس کا وجہ ہے کہ آپ متوجہ ہیں اس مصیبت کی طرف یہ بہت ضروری ہے لیکن میں آپ کو کوئی نئی باتیں بتانے لیے آیا باتیں سب آپ کو بتائیں صرف چینلائز کرنے آیا ہوں باتوں کو باتیں سب ہمیں بتائیں بس اس کو سٹرکچرائز کرنا ہے ہم نے تاکہ ہم کچھ سسٹم ڈیزائن کر سکیں اس لئے ہم ابھی سسٹم لیس ہیں یہی کوشش ہے کہ ہم کچھ سسٹم کو سمجھیں جو افیل سسٹم ہے اور ہمارے پاس ہے لیکن ہم میس ہو رہے ہیں اس میں اب جب یہ مصیبت کی طرف انسان مغاجی ہوتا ہے کسی بڑی مصیبت اتنی بڑی مصیبت کیا ہوگا جہاں چلی جائے گی جہاں چلی جائے گی کیوں امام کی خاطر بس ہاں ایک دفعہ جائے گی کیا اللہ شاید میں آپ کو لے جاؤں ایک دفعہ یعنی عالم یہ ہے کہ جب یہ مارے فتح پر پہنچے تو میروں نے کیا کہا کہا ایک دفعہ کہا ستر دفعہ مانا جائے ستر دفعہ تکڑے کیا جائے ستر دفعہ چلاتی آ جائے خواہ دی جائے مرد تکڑی آسے